السلام علیکم کراچی میں بینک سے رقم نکلوانے والے شیری پر فائرنگ راش گر آنے پر کوہرام مچ گیا باب فائرنگ سے جابہک بیٹا زخمی ہو گیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی میں بلال چورنگی کے قریب فائرنگ سے باب جابہک اور بیٹا زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق فائرنگ سے عبد المالک اور اس کا بیٹا کاشف زخمی ہوئے تھے اسپتال منتقلی کے دوران عبد المالک جابہک ہو گیا پولیس کا کہنائے کہ عبد المالک تولیہ فیکٹری میں ٹھیکے دار تھا وہ اور اس کا بیٹا فیکٹری ملازمین کی تنخواہ کی رقم بینک سے نکلوا کر آ رہے تھے بلزمان نے فیکٹری کے دروازے پر ہی باب بیٹے کو نشانہ بنایا واقعی کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اسپی کورنگی توحید رحمان کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیٹی مزاہمت پر پیش آیا جائے وہ خواہ سے نائن ایم ایم پسٹول کی گولیوں کے چار خول ملے ہیں اسپی نے کہا ہے کہ اینی شاہید کے مطابق لوپ مار کے دوران ڈاکوں سے کچھ رقم گر گئی تھی جسے قریبی موجود افراد نے اٹھا لیا